اسلام علیکم دوستو میں عام نام آم دوستو پچھلے تین یا چار سال سے برونی فنڈنگ پر چلنے والی کچھ اینجی اس کے تحت یہ گنتی کی چند خواتین ہر سال آٹھ مارچ کو سڑکوں پر نکل آتی ہیں اور انہوں نے گھٹی اور واہی آتکیسم کے بینرز پکڑے ہوتے ہیں کچھ پر تو اتنے فضول قسم کے جملے لکھے ہوتے ہیں نہ کہ پڑھ کے شرم سے سر جھک جاتا ہے اور اس کا انہوں نے نام کے رکھا ہے ازادی مارچ بھئی ازادی کس چیز کی ازادی یہ کون سی ازادی ہے جو مریم انتاز شہید کو مختار شہید کو نہیں تھی وہ کون سی ازادی ہے جو ہماری آرمیٹ فوسز میں موجود خواتین کو نہیں ہے ہماری پلس میں موجود خواتین کو نہیں ہے ہماری ججز کا خواتین کو نہیں ہے ہماری ہزاروں لیڈی ڈاکٹرز کو وہ ازادی میسر نہیں ہے خواتین ٹیچرز کو نہیں ہے جوزر تاج گول صاحبہ شیری مزاری صاحبہ مریم نواز صاحبہ اور دیگر خواتی پولیٹیشن کو موجود نہیں ہے کونسی ازادی بھئی آپ کو چاہیے اداکاران کو بھی یہاں ازادی ہے اگر آپ نے کوئی ادھم مچانا ہے سڑکوں پر تو آپ سٹیج یوز کر لیں سٹیج اداکاران کو بھی اچھی خاصی ازادی ہے آپ ان کو فولو کریں اگر کچھ اور قسم کی ازادی چاہیے تو ریڈ ڈائٹ ایریاز موجود ہیں آپ وہاں پہ جائیں ازادی سے کریں جو اپنے کام کرنے ہیں یہ سڑکوں پر ادھم مچانے کا کیا دک ہے اگر رشتوں سے ازادی چاہیے یعنی آپ کو باپ نہیں چاہیے بھائی نہیں چاہیے بیٹا نہیں چاہیے شوہر نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں ہے آپ گھر سے باہر نکل جائیں اکیلا فلیٹ لے کے وہاں پہ رہیں آپ کو پوری ازادی ہے لیکن اپنے محافظ سے ازادی چاہیے اور پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم سج دھج کے بزار میں بیٹھیں اور ہمارا نہ کوئی خریدار آئے نہ ہمیں کچھ اور پڑھیں نہ ڈاکوں پڑھیں پھر یہ ان کی بھی مرضی ہے تو پھر آپ کو شوہر نہیں مچانا چاہیے کہ یہ ریپس ہو رہے ہیں اور یہ زیادی کے کیسیز ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اپنے محافظ کو تو آپ نے کوئی سائٹ پر کر دی ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیئے ہیں اب یہ پولیس آپ کے شوہر کا کام تو نہیں کر سکتی نا نہ آپ کے بھائی بن سکتی ہے نہ باپ بن سکتی ہے وہ تو ریاستی ادار ہے اچھا جی اور آپ کو چاہیے بنیادی حقوق ہمیں عورتوں کو میرسر نہیں ہے اسلام نے تو عورتوں کو مالی مسائل سے تو بلکل ازاد کیا ہوئے ہیں کسی قسم کی کفالت کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے بلکہ یہ شوہر صحیب کی وراسط کی بھی حق دار ہے باپ سے بھی وراسط سے لے حق مہر بھی ملتا ہے نان نفقہ بھی ملتا ہے جی بھرچ بھی ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے اب یہ یہاں بھی ان کو جو ان کا حق ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو ان کو شرعی طور پر ہے قرونی طور پر ہے اس سے ہٹ گئی کہتی ہیں ہم تو خوددار ہیں ہم شوہر سے پیسے کیوں لے ہم تو جوب کریں گے اپنا کمائیں گے کہ وہاں برائے مردوں کی آپ غلامی کر سکتی ہو وہاں اپنے بوسز کی کہنے پر کام کر سکتی ہو چاہے مرد ہوں ان کے اشارے پر کام کر کے ان سے چند ٹکے آپ لے سکتی اور سارا دیو کہ سکتی لیکن گھر میں اپنے شوہر کی بات نہیں ماننی اور اس سے اپنے حق کے پیسے نہیں لینے بھئی آپ اس کی ماننو گے تو وہ آپ کی بھی مانے گا کیا وہ شوہر اپنی بیویوں کے بات نہیں مانتے ہیں یہ تو باہمی اور اس طرح باپ آپ کے باپ آپ کے لاد اٹھاتے ہیں ناز نخرے اٹھاتے ہیں تو بدلے میں آپ ان کے بات ماننو گے تو وہ آپ کے بہتری کے لئے ہیں مرد باہر رہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ دنیا دیکھتے ہیں یہ انتظامی معاملات ہیں اگر کہیں اسلام میں مرد کو حاکم بنایا ایک درجہ اوپر دیا تو اس کے ذمہ داریاں بھی تو زیادہ دیں ہیں آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی تو کم ہیں اور آپ نے صرف گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے اچھا جی مرد ظالم ہے اگر ماں اچھی تربیت کریں اپنے بیٹوں کی تو کیا کہ وہ بیٹے کل سے بیٹے کل ان کی بیوی کو یا ان کی بیٹی کو گھر سے باہر حقوق مانگنے جانا پڑے گا ٹھیک ہے اب عورتیں بھی اچھی نہیں ہیں اور سب مرد بھی اچھے نہیں ہیں اچھے بورے دونوں طرف ہیں یہاں عورتیں بھی آرشنوں کے ساتھ مل کے شہروں کو قتل کر دیتی ہیں اور شہر بھی بیویوں پر ظلم کر دیتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سڑگوں پر جاؤ ہاں اگر آپ کو لباس سے ازادی چاہیے تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو میسر نہیں آئی اس کے لئے آپ کو جنگلوں میں جانا پڑے گا کہ شہروں میں تو ظاہر ہے لباس سے ازادی کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ اب میں کس جانور کی مثال دوں کہ انسان تو اور جانوروں میں فرق ہے لباس میرا نہیں خیال میں نے کبھی کسی جانور کو ملبوس دیکھا اگر آپ کہتے ہیں کہ موڈرن عزم ہے یہ آدھے دورے لباس تنگ لباس اور بے پردگی تو میرے حل جانور آپ سے بہت زیادہ موڈرن ہیں اور جو پتھروں کے دور کے لوگ تھے ان کی تو موڈرن عزم کا کہنے ہی کیا اگر آپ ان کو فولو کرنا چاہتی ہیں باقی یہ کہ مسلمان عورت کی پہچان حجاب اسائیت میں موزز خواتین ننز ہیں وہ حجاب میں ہوتی ہیں ہندووں میں سب سے موزز برہمن خواہزات کو سمجھا جاتا ہے ان کی خواتین سرکے پلو سرکنے نہیں دیتی اور مسلمان عورت ان سب میں منتاز ہیں کیونکہ وہ سب سے قیمتی ہے وہ ماں ہے اس کے قدموں تلیں اگر وہ بیٹی ہے تو دو بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت ہے اتنا اچھا رتبہ ہے کہ ہماری اچھی خدمت کریں ہمارا بیٹا بھی ہمارا باپ بھی ہمارا خیال رکھیں ہم اس کے لئے بھی جنت کا ذریعہ ہیں اپنے بیٹے کے لئے بھی جنت کا ذریعہ ہیں لیکن عورت کے لئے بھی کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جنت میں جانے کا کہ ہم نے اگسی دا دو دخ کوئی مو کرنے باپ مردوں کو جنت دے کے ہمارے لئے جنت ہمارے شوہروں کی عطا ہو گیا